اسلام علیکم جی آج بہت دیر کے بعد میں اپنی سپیریر یونیورسٹی میں آیا کچھ کام کے سلسلے میں ہے تھا یہاں زندگی کے انتہائی اہم چار سال میں نے گزارے اور الحمدللہ گراجویشن کمپلیٹ ہوئی اس یونیورسٹی کے ساتھ میری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں جن کو میں چاہوں بھی تو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا میں جب یونیورسٹی میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے ایسی ایسی جگہ دیکھی جہاں پر میں اپنے اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جب ان کو خالی دیکھا تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی آؤ اور ای گیٹ ایموشنل کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے زندگی بدل جاتی ہے انسان بدل جاتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن جگہ وہی رہتی ہیں اور یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے جس دل کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں پڑھائی کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی لگانا ہی پڑتا ہے تو ایک وہ دل ہوتا ہے جو کہ جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کسی کو نہیں پتا ہوتا بہت افسوس ہوتا ہے بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کا انجام اچھا ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں خاص کر کے میرے ساتھ بہت ٹریجیڈیز ہوئی ہیں بہت ملک کسیم کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر کنٹسٹ بھی کیا از این وائس پریزیڈنٹ وہ بھی الحمدللہ بن کیا تو اس کے بعد پھر بہت سی پرابلمز فیس کرنا پڑی ان پرابلم کو فیس کرتے ہوئے میں نے بہت سی چیزیں لوسٹ کی اور کچھ ایکسٹرا میں نے لوسٹ کیا ان پرابلم کو فیس کرتے ہوئے جس کا مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے بہت سی یادیں جڑیویں ہیں بہت سی مجھے ایسے دوست ملے جو ابھی تک میرے ساتھ ہے اور کچھ ایسے دوست ملے جو ساتھ نہیں ہیں پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ ہوں گے اور اس یونیورسٹری میں یاد جوڑی ہوئی ہے جس کو میں بہت مس کرتا ہوں لیکن انفرشنیٹلی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیونکہ بہت یاد آتا ہے کچھ پرامیسیز ہوتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جذبات میں آکے کر تو لیتے ہیں لیکن وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے انسان تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے پھر کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا یہ ساری چیزیں آپ کو یونیورسٹری میں فیس کرنا پڑتی ہیں اور یہاں پر ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ کچھ لمحوں کے لیے آتے ہیں لیکن یادیں ان کی بہت دور تک چلی جاتی ہیں اور وہ زندگی بھر کے لیے رہتی ہیں یاد آتا رہے گا لیکن اس یاد کا کیا فائدہ جو مل نہ سکے بہرحال اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اور اب آپ کو میں اپنی یونیورسٹری وزارڈ کرواتا ہوں کہ سپیریل یونیورسٹری جب خالی ہوتی ہے تو کیسی لگتی ہے انکل گارڈ ہمارے انکل جی کیسے ہیں یونیورسٹری میں صفائی کرنے کے لیے ان کا اہم کردار ہوتا ہے اور یونیورسٹری کو صاف سترا رکھنے میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے یہ بھی ہیں جی اس طرف اور یونیورسٹری کو صاف سترا یہی لوگ رکھتے ہیں یہاں سے پھر اس طرف جاتے ہیں تو ہماری کلاسیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کلاسیز سے پہلے میں آپ کو گراؤنڈ دکھاتا ہوں یہ یونیورسٹری کا گراؤنڈ ہے اور وہ سامنے گیٹ سے ہم انٹر ہوتے تھے وہ بالکل سامنے گیٹ سے اب تو یہاں سے آپ انٹر نہیں ہو سکتے دوسری طرف گیٹ کر دیا گیا جہاں سے آپ کو کارڈ سکین کرنا پڑے گا پھر آپ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد ہم جب یہاں سے آتے تھے یہ سٹیر سے ہوتے ہوئے یہ تھے ہمارے کلاس رومز یہاں پر ہماری کلاسیز ہوتی تھے یہ بھلا ایف اس کے بعد ایڈیٹوریوم فور کے نام سے ایک او کی کلاس او والی اس کے بعد پھر اس طرف یہ پھر آگیا انکل سہے نہیں ایک یہ تھی کلاس ہماری بہت دیر کے بعد گزر ہوا پھر اس کے بعد ایک یہ ہماری کلاس تھی اب تو فیلحال انیورسٹری بند ہے اندر نہیں جا سکتے اس کو لاک ڈوہ پڑا ہے یہاں پر ہم نیچے بیٹھ کے کپ شک کپ تکے ہلا گھلا گھتے تھے اور یہ سار چیزیں نہیں آئی ہیں یہ بھی سامنے نیا لکھا ہے یہ جب ہم تھے تب نہیں کی اور اس کے بعد یہ سر ویلیمز یہ ابھی بھی مجھے کہیں نہیں سے دیکھ رہے ہوں گے وہ سامنے کیمرا لگا وہ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اب چلتے ہیں نیچے سیپس کی طرف اور جب یہاں سے ہم نیچے آتے ہیں تو انگامی اخراج اگر آپ نے کسی کوئی چھیڑا ہے بھاگ میں چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں اور بھاگ کے زیادہ سے زیادہ کہاں جائیں گے یونیورسٹری کی اندر ہی دیں گے اس سے زیادہ دور نہیں جا سکیں گے یہ سارے چیزیں اب نئی آ رہی ہیں ہمارے بھگت میں نہیں تھا جب ہم سوڈنٹ پر یہاں پر اب یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جندت آ رہی ہیں سارے چیزیں نئی نہیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں سامنے کپل بھی بیٹھا ہوئے ہیں ہم دیشی طرح بیٹھتے تھے لیکن اب ہم نہیں بیٹھ سکتے سارا سکول آف آر یا سکول آف ڈیزائن بلکل نیا بنایا گیا ہے یہ بھی ریسنٹلی کپلیٹ ہوا ہے اور وہ سامنے کپل بیٹھا ہوئے ہیں ہم ان کی درہ بیٹھتے تھے اور یہ برکل بائکڑے ہیں یہ اس طرف جنرلیٹر وغیرہ یہ میرا خیال ہے کوئی سٹال لگانے کے لیے یہ سارے چیزیں یہاں پر آئیں ہیں اس کے بعد وہ انیورسٹی کی مسجد جہاں پر اکثر نماز پڑھنے آ جاتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاتے تھے تمام پر پڑھنے کے لیے یہاں پر آ جاتے تھے اور یہ تھا کرکٹ گھرام جہاں پر کرکٹ گھلتے تھے ٹھیک ہے جیس انگل جی کسے ہیں اللہ آپ نے لکھ رہی ہے خیر کری اسے ہیں آپ یونیورسٹی بند ہے دل لگا ہوا ہے سٹوڈنٹس کے بغیر ہاں سٹوڈنٹ کے بغیر دل نہیں لگتا یہ دنوں دعات ہیں جی سٹوڈنٹس کے بغیر یہ دنوں دعات ہیں بری بات ہے ہر بندہ سٹوڈنٹ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے کرنا بھی پڑتا ہے انگیج رہنا پڑتا ہے سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کافی ہیلپ آؤٹ اور یہ کیفے آگیا بلکل خام میں جہاں پر ہم اکثر ہانے پینے کے لیے دوستوں کے ساتھ ایک اوپر کیفے یہاں جب سردیوں ہوتی ہیں تو دھوپ نکلی ہوتی ہے آج ماشاءاللہ موسم بھی بہت سہانہ یونیورسٹی کا نہ صرف یونیورسٹی بلکہ پورے پاکستان میں میں نے سنے بارشے ہو رہی ہیں یہاں پر موسم بھی بہت خوبصورت اور سہانہ بانگے ماشاءاللہ سے یہاں چلتے ہیں یہ گراؤنڈ اور گراؤنڈ کی خاص بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک پلین کھڑا کیا گیا ہے جو کہ اوییشن کے سٹوڈنٹس یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اس پلین کو چلانے کے لیے یہاں پر بیٹھتے تو نہیں ہیں اس کے اوپر لیکن اس کے جو ٹائر ہیں اس کی جو فنکشنز ہیں وہ یہاں پر ٹیچر سٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ باعثہ اس طرح کے نکلتے ہیں ہم بہت یونیورسٹی تو خالی ہے بھائی دل نہیں لگ رہا یار اس یونیورسٹی میں آنے کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ آ جاتے ہیں تو واپس جانے کے لیے آپ کو اوپر کریم نہیں ملتی مجھے بھی تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہو گئے ہیں اوپر کو ٹرائی کر رہا ہوں کریم پر بھی ٹرائی کیا ہے بالکل نہیں مل رہی سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے یہاں پر سٹوڈنٹس دی جو ہیں وہ بچارے اب بہت دور دراز سے آتے ہیں اور اب تو پیٹرول ویسے بھی اڑائی سور پر لٹر ہو گیا ہے سٹوڈنٹ کیسے افورڈ کرے گا میری تو سمجھ سے باہر ہے لٹس ہی کہ اب کیا ہوگا سٹوڈنٹ کے لیے کافی پریشانیاں بھڑ جائیں گی پیٹرول مہنگ آنے سے عام عوام کے لیے تو بھڑیں گی لیکن جب سٹوڈنٹ ہے وہ آوٹ آف سٹی اپنے گھر سے دور جا کے جب رہتا ہے تو اس کے لیے بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ اناؤنس ہونا چاہیئے ہم تو فزیلیٹیشن ملنی چاہیئے تو لٹس ہی کہ آپ سٹوڈنٹ کیسے گزارا کرتے ہیں یہاں تو آپ کو اوپر کریم بھی نہیں ملے گی واپس جانے کے لیے اور اگر ملے گی تو بہت مہنگی یہاں پہ کنوینس بہت مہنگی ہو جائے گی کیسے گزارا کریں گے یہاں سے آپ کو انٹس ملے گی یہ بلکہ ابھی تو میں ایکزٹ ہو رہا ہوں باہر جا رہا ہوں تو انہوں نے میری خیلپ کیا کیسے انکل ٹھیک ہے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کے بغیر دل لگ رہا ہے نہیں سٹوڈنٹس کے بغیر ان کا دل بھی نہیں لگ رہا یونیورسٹی بلکل خالی ہے اب میں بھی نکل رہا ہوں یہاں سے کافی دیر سے آیا تھا دل میرا بھی نہیں ویسے لگ رہا سٹوڈنٹس کے بغیر تو اجازت دیجئے اللہ حافظ